شنک اللہ تعالیٰ کی دیوی نمتوں میں ایسی بہترین چیز ہے ایسی اللہ تعالیٰ کی قدرتی نمت ہے میں یہ کہوں گا طب یکتائی کا رتبہ اس کو دینا ہے بجا یہ مریضوں کے لیے ثابت ہوئی آب بقا اس کو شہرت عالم طب میں ملی ہے بے گمہ پاسداری چھوڑ کر کہتا ہے ہر اہل زبان شنک سمندر میں پائے جانے والی جنس شمبوک ملسے کے جیو جانور کے گونگا کے جسم کا خول ہوتا ہے یہ بغیر ریڈ کی ہڈی والا جانور ہوتا ہے جو سمندر کے پانی میں پیٹ کے بل رینگتا ہے جیسے جیسے اس جانور کی ساخت بڑھتی ہے ویسے ویسے یہ پکا ہو جاتا ہے جب ان جانوروں کی موت ہو جاتی ہے تو ان کے جسم کے خول کا حصہ جو ہے سمندر کی تہہ پر آ جاتا ہے یہی شنک کہلاتا ہے شنک میں تین طرح کی پرتیں ہیں ایک بہری پرت ہے ایک اندرونی پرت ہے بیج کی پرت چونے کے کاربونیٹ کی پرت ہوتی ہے اندر والی پرت میں کئی ہلکی ہلکی پرتوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں باری باری سے ایک کے بعد ایک سی پی جیسے ازا اور چونے کے کاربونیٹ کی پرتیں جڑی ہوتی ہیں شنک کے اندر کا استر موتی جیسا گلابی ہوتا ہے شنک میں کان لگا کر سننے پر سمندر کی لہروں جیسی گرجنے کی آواز سنائی دیتی ہے کیونکہ اس کے اندر بنے کھانچوں سے گزر کر ایک خاص قسم کا آواز کا روپ لے لیتی ہے اس لیے شنک کے کھانچے میں پیدا تھوڑی آواز بھی زیادہ آواز سنائی دیتی ہے شنک اوپر سے چکنا مگر سخت ہوتا ہے یہ دھبے دار ہلکی لینوں والے بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شنک میں موجود کیڑوں کی گرنٹیوں میں کچھ رنگ برنگیں آزار رہتے ہیں شنک کی بناوٹ میں سی پی گونگے وغیرہ کی طرح پانی میں ہوتی ہے دراصل ہوتا یہ ہے کہ شروع سے ہی گونگا اس جل جیو کے جسم میں ایک خاص قسم کا مایہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ اسی جیو کے چاروں طرف جمنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ وہ ہوا کی وجہ سے ہڈی کی طرح سخت ہو جاتا ہے یہ شنک جیسی اس سخت خال کے اندر کھانچے بنتے چلے جاتے ہیں ان کھانچوں کے ادھار پر شنک کو دو طرح تقسیم کیا گیا ہے ایک ہے دکشن ورد شنک دوسرا ہے واما ورد شنک دکشن ورد شنک کا پیٹ جو ہے دکشن کی طرف کھلا ہوتا ہے اور یہ شنک بجانے کے کام آتا ہے کیونکہ اس کا مو بند ہوتا ہے دوسرا واما ورد شنک واما ورد شنک جو ہے دائیں طرف سے کھلا ہوتا ہے اور اس کو بجانے کے لیے بقیدہ سراخ ہوتا ہے شنک کے فیدے جو ہیں یعنی تاؤن والی بیماریاں تافن والی بیماریاں بیکٹیریا بخار کے امراض اور دافے جرسیم ہے مرگی کے امراض میں مفید ہے کوڑ کے امراض میں مفید ہے خنازیر کے امراض میں مفید ہے اور ہندو لوگ بقیدہ اس کی پوجہ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ اس سے جرسیم ختم ہوتے ہیں آس پاس کہ محول کی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں اصلی شنک کے سراخ کو کان سے لگا اگر سننے پر سمندر کی لہروں جیسی گرجنے کی آواز سنائی دیتی ہے دوسری پہچان یہ ہے اصلی شنک کو آپ لے لیجئے اس کا پتلا حصہ دائیں آج سے پکڑیے اور موٹا حصہ بائیں آج سے پکڑیے پھر اس میں آپ پانی ڈالیے اور پانی کو اپنی طرف آپ گھومائیے ہی ہوں اگر پانی نہ نکلے پانی نہ گرے تو اس کا مطلب ہے شنک اصلی ہے شنک کی آواز کی حمیت شنک کے آپ کو فوائد بتاتا ہوں نمبر ایک گونگاپن نمبر دو حکلات نمبر تین نظر کی کمزوری نمبر چار کف اور خون سے متعلق امراض نمبر پانچ شنک پانی سے علاج نمبر چھے دل کا دورہ نمبر ساتھ آنک کی سوجن نمبر آٹھ تناو سستی مایوسی نمبر نو انوائرمنٹ ہکلات اور گونگاپن ہو تو شنک کی آواز جو ہے تیس منٹ تک روزانہ آپ سنیے قد آدم آئینے کے سامنے کوئی عبارت پڑھئے تو اس سے گونگاپن بھی ختم ہوتا ہے اور عبارت جو ہے کم از کم روزانہ آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھنی ہے اور اس کو چند ماہ تک آپ نے ریگولر کرنا ہے تو انشاءاللہ ہکلات بھی ختم ہوگی گونگا آدمی بھی بولنے لگے گا شنک کی آواز سے جو ہے پھپڑے ساپ ہوتے ہیں سانس کی تکالیف ختم ہوتی ہیں اور اس کا پانی استعمال بھی کیا جائے تو بہت مفید ہے کشتہ شنک بھی ان امراض کے لیے بہت مفید ہے نمبر دو نظر کی کمزوری نظر کی کمزوری میں شنک بجانا اس سے نظر تیز ہوتی ہے کف اور خون سے متعلق امراض میں شنک کا استعمال بہت مفید ہے اور یہ ہزاروں سالوں سے استعمال ہو رہا ہے شنک پھونکتے وقت ہوا پہلے پھپڑوں میں داخل ہوتی ہے پھر پھپڑوں سے موں میں اور پھر شنک میں پھونکتے ہیں تو اس سے پھپڑوں کے امراض کف کے امراض بھی ختم ہو جاتے ہیں شنک پھونکتے وقت ساس آت کی نالی اور پھپڑوں کو ایک ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اس لیے شنک جو ہے صحیح وقت پر پھونکی ہے اس سے پھپڑوں کے امراض لنگس کے امراض یعنی اور لیور کے امراض بھی ختم ہوتے ہیں شنک پھونکنے سے اور شنک پانی بھی بہت مفید ہے شنک کے پانی سے بہترین علاج ہے امراض کا ایسے لوگ جو جگر گردوں کے امراض میں بطلائے ہیں گھٹنوں کے امراض میں بطلائے ہیں یعنی ہر مرس کے لیے شنک کا پانی شفا ہے سبحان اللہ اللہ نے ایک ایک نعمت کے ایسے ہزاروں فیدے رکھے ہیں تو شنک میں سیکڑوں نہیں ہزاروں فیدے ہیں شنک کو رات کو پانی میں ڈال کر رکھ دیجئے اور صبح جو ہے اس سے آپ نہ آئیے تو اس سے آپ کے جرسیم ختم ہوں گے انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے شنک کو آپ پانی پی جئے اس کا تو پانی بھی بہت مفید ہے دافع جرسیم ہے تاؤن اور تاؤن والی بیماریوں کے لیے مفید ہے ہر قسم کی بیماریوں کے لیے شنک کا پانی بہت مفید ہے شنک پانی جو ہے استعمال کرنے سے حاملہ عورتوں کے لیے بہت مفید ہے یعنی زچہ بھی صحت مند رہتا ہے بچہ بھی صحت مند رہتا ہے اور سب سے اہم بات شنک پانی کا استعمال کرنے سے اولاد جو ہے گنگی پیدا نہیں ہوتی بہری پیدا نہیں ہوتی اپاہج پیدا نہیں ہوتی ایسا اعتقاد کیا جاتا ہے ہزاروں سالوں سے طبی ماہرین کی یہ ریسرچ ہے بھئی بہت بڑی بات ہے دل کا دورہ اگر ہو جائے تو شنک کی آواز بجانے سے یا شنک کا پانی پینے سے بہت مفید ہے یعنی اگر پاس میں اگر بم بھی پھٹ جائے تو کمزور دل والے کا دل فیل نہیں ہوگا اور یہی آواز اگر جو ولادت کے وقت عورتوں کو سنائی جائے تو عورتوں کو ذچہ جو ہے تکلیف سے نہیں ہوگا ولادت جلدی ہو جائے گی آنکھوں کی سوجن میں شنک کا استعمال بہت مفید ہے سرما لگایا جائے تو اس سے آنکھوں کی سوجن جو ہے ختم ہو جاتی ہے تناؤ سستی مایوسی مالی خولیا دکھی لوگ پریشان لوگ اگر شنک کا پانی پینے اور شنک کی آواز سنیں تو بہت مفید ہے شنک پانی کے استعمال سے شنک بجانے سے جو ہے آپ کا آس پاس کا محول صاف ہو جاتا ہے ٹبی مہرین کا کہنا ہے کہ شنک کی آواز سے آس پاس کا محول بھی صاف ہوتا ہے اور شنک کو پھونکنے پر اس کے اندر بنیں کھانچوں سے گزر کر ایک خاص قسم کی آواز اختیار کر لیتی ہے شنک جو ہے یہی وجہ ہے کہ شنک کی آواز سے ایک خاص قسم کی آوازیں کی لہریں پیدا ہوتی ہیں جس سے ارد گلد کا محول امراض پیدا کرنے والے ویرس اور بیکٹیریا کافیت تک محفوظ انسان رہ سکتا ہے ابھی شنک پر ریسرچ ہے ٹبی مہرین کی اور پوری دنیا کے لوگ جو ہیں اس کا استعمال کر رہے ہیں مرگی کا علاج شنک سے سیلان کے امراض کا علاج شنک سے ہیزہ میں پیٹ کے امراض میں پیٹ کے درد میں ہچکی میں اور کیل محاسے میں پیمپلز میں ایکنی میں اور خواتین کی تکالیف میں تو مرگی اگر ہو تو دو رتی کشتہ شنک پانی کے ساتھ استعمال کریں تو یہ بہت مفید ہے عورتوں کے سیلان میں مردوں کے جریان میں ایک رتی کشتہ شنک اور ایک رتی اکیق لے لیجیے کشتہ اور چاولوں کے پانی کے ساتھ لیجیے عورتوں کا سیلان مردوں کا جریان ہاتھ پاؤں کی جلن ہاتھ پاؤں کا درد اس سے ختم ہوتا ہے ہیزہ میں ایک رتی پانی میں شنک کا استعمال کیجئے اس سے ہیزہ کا خاتمہ ہوتا ہے ہر دو گھنٹے بعد استعمال کیجئے پیٹ درد میں اپھارہ میں کھٹے ڈکار میں پیٹ کی گیس میں تیزابیت میں ایک رتی کشتہ شنک اور آدھا گرام جو ہے نشادر لیجیے پانی کے ساتھ لیجیے تو پیٹ کے امراض کے لیے بہت مفید ہے ہچکی میں جو ہے ایک ماشا کشتہ شنک لیجیے اور بعد میں جو ہے سونڈ کی نسوار سونگ لیجیے تو سونڈ کی نسوار سونگنے سے اور کشتہ شنک استعمال کرنے سے ہچکی فوری طور پر رک جاتی ہے محاسے ہوں پمپلز ہوں ایکنیز ہوں تو کشتہ شنک جو ہے پانی کے ساتھ استعمال کریں یعنی پانی میں ڈال کر استعمال کریں چہرے پر لگائیں یا دودھ میں ڈال کر استعمال کریں یا شہد میں ڈال کر استعمال کریں تو بہت مفید ہے دنوں کی تکلیف ہو ایام درد کے ساتھ آتے ہوں اور بار بار آتے ہوں یا رک کر آتے ہوں تو اس کے لیے دو گرام گڑ دو گرام حلدی اور دو گرام کشتہ شنک لیجئے تو یہ اس کی ٹیبلٹ بنا لیجئے مون کے دانے کے برابر ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ شام کو استعمال کیجئے اور یہ تیس روز تک استعمال کیجئے اس سے دنوں کی تکلیف ختم ہو جائے گی انشاءاللہ